جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک بیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں کھٹو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے ہلو نمشکار اداب سچ سے اکال دوستو کیسے ہیں کیسے کافی دنوں بعد سٹوری لارہا ہوں اب کیا بتاؤں بھائی پرابلم آگئی تھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا سوفٹو ائر کرپٹ ہو گیا تھا دوسری بات یہ کہ میرے پاپا کی جلال طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تیسری بات یہ جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہی ہوگی کہ مجھے بھی بڑی جور کا سردی جکام ہو گیا تھا اور میرا گلا بیٹھ گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت بھی اس ٹرپ سے تو بات ایسی ہے کہ اتنے ساری پریشانیوں کے وجہ سے جو ہے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اتنے دنوں تک سٹوری نہیں لا پایا خیر اب سب کو دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا ہے آشا کرتا ہوں کل تک میرا گلا بھی بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائے گا تو آئیے ایک مجھے دار سٹوری کے پہلا باق سنتے ہیں بڑی طلاب گاؤں کے باہر اس طلاب پہ جانے کی حمد گاؤں کے کسی وقتی کی بھی نہیں ہوتی ہے حالانکہ گاؤں اب گاؤں نہیں رہا کانکریٹ کے سڑکیں گاؤں کو شہر سے جوڑتی چلی جا رہے ہیں جھاڑ جنگل کم ہوتے چلی جا رہے ہیں مگر پھر بھی گاؤں کی اس حصے میں لوگ کم ہی آتے ہیں بڑی طلاب سے ٹھیک ایک راستہ کی ڈھلان آگے نکل جاتی ہے جو پہنچتی ہے شمشان تک شمشان کا نام آنند آشرم شمشان میں جا کر منشع فالتو میں ہی رشتے نواتوں کو لگیر روتا ہے مکتی پارہ انسان کے لیے بنی جگہ کا نام آنند آشرم سے اور اچھا کیا ہو سکتا ہے شمشان کے ٹھیک پیچھے بہتی انجنہ ندی جو کچھ ایک کلومیٹر جا کر دامودر ندی سے مل جاتی ہیں انجنہ ندی کے پاس سے ہی گھنے جنگل ہیں اور وہاں سے جایا جا سکتا ہے بڑے باغان کی اور یہاں پر بہت سارے پھلوں کے پیڑ ہیں اور بھاگ ناوشیش جوینداروں کے حویلی ہے جو اب پریتقت ہے ادھر سے ہی بوڑی طلاب کا راستہ تیہ ہوتا ہے طلاب میں پرچور ماترہ میں مشلیہ ہیں جب انجنہ ندی برسات کے سامنے اپنے ویگ میں ہوتی ہے تو وہاں سے بہت سی مشلیہ کوت کر بڑی طلاب میں چلی آتی ہیں مگر سالوں سے طلاب میں مشلی نہ پکڑے جانے کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑے بڑے آکار کی روئی کتلا جیسی اچھی اچھی مشلیہ ہیں مگر اتنا سب ہونے کے بعد بھی گاؤں کے کسی ویکتی میں یہ حمد نہیں ہے کہ وہاں سے جا کر مشلی پکڑ سکے ہاں کچھ چور یا اچھی چھوڑے لوگ بڑے باگان میں پھل وغیرہ چورانے کے لئے جاتے ہیں اور کبھی کبھی دلبان کر لوگ بڑی طلاب میں مشلی پکڑنے بھی آتے ہیں مگر وہ وستطہ گاؤں سے باہر کے لوگ ہیں گاؤں کا کوئی بھی ویکتی بڑی طلاب کے اور جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے کیونکہ بڑی طلاب سے تھوڑی دوری پر ہی کھنی جنگلوں کے اندر ایک بھگنا وشیش مندر ہے جہاں کی دیوی کی پرتیما آج بھی اکھنڈ کھڑی ہے دیوی کا صوروپ اتینت بھینکر ہے ان کا چہرہ بہت ہی کٹھور اور بھیانک ہے بال جیسے ہوا میں لہراتین ناغوں کی طرح اڑے چلے جا رہے ہیں دیوی کے ہاتھوں میں الگ الگ طرح کے ہتھیار ہیں مگر ایک ہاتھ خات طرح سے انگٹ کر رہا ہے جیسے کسی کو کوئی خاص نردیش دے رہی ہے دیوی کی اس مندر کی ایک خاص فشیشتہ بھی ہے سالوں سے یہ ویران پڑا مندر کبھی گندہ نہیں ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ماغی پونیما کی رات مندر کی پرتیما پوری طرح سے ساف اور چمچوانے لگتی ہے جنگل کے اس حصے میں رات میں کبھی کبھی ایک چھوٹی بچی کی رونے کی آواز بھی آتی ہے گاؤں کے بہت سے لوگوں نہیں یہ آواز سنی ہے اور ان سب کے چلتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مندر کی طرف آنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے ایسے طلاب کے بارے میں ایک قطعہ بھی پرشلیت ہے جس کے چلتے لوگ اور طلاب کی طرف نہیں آتے ہیں گاؤں کے زمیدار کی بیٹی کا بیوار شہر میں ہوا تھا ایک بار بیٹی اور دماد گاؤں گھومنے ہے دماد شہری ویکتی اندوشواسوں پر بلکل بھی بھروشہ نہیں کرتا ہے جب اس نے اس طرح کی باتیں سنی تو بھوت پریتوں پر اوشواس کہہ کر اس نے تیہ کیا کہ وہ بوڑی طلاب میں جا کر مشلی پکڑے گا دوگوں کے لاکھ بنا کرنے کے بعد بھی اپنی شہری انداز میں دماد مشلی پکڑنے کے لئے بوڑی طلاب چلا گیا مگر جب شام ڈھلے تک دماد گھر واپس نہیں آیا تو زمیدار نے بڑی ہمت کر کے بہت سارے لوگوں کو لے کر اسے کھوجنے کی کوشش کی سندھیا کال میں آدھے اندھیرے آدھو جالے میں سبھی بوڑی طلاب کے پاس پہنچے اور طلاب کے پاس دماد کو کہیں نہیں پایا البتہ طلاب کے ایک جگہ پہ دماد کی مشلی پکڑنے کا کانٹا اور دوسرے سمان تھے اور پاس ہی ایک بڑی سی روی مشلی اتخائی پڑی تھی شاید پنبیلاو یا اسی طرح کی کسی جیو نے اسے کھا لیا تھا مگر دو بارہ کبھی نہیں ملا گاؤں میں ابھی بھی یہ نیم ہے کہ جب کوئی مردہ جلانے لے جائے جاتا ہے تو شمشان میں بیٹھ کر لوگ شراب پیتے ہیں ایسی ہی ایک بار ایک مردے کو جلانے لے جائے گیا داس انسکار ہونے کے پاس شاید جب ڈوم مردہ جلا رہا تھا تو یہ لوگ شمشان کے ایک حصے میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اے چلو اچھا تھا برا تھا تیرے سے کون پوچھ رہا ارے تو کیا ہوا اگر بول دیا تو اچھے کو اچھا بول اے بیٹھ سب میں نشہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا کسی نہ کسی بات کو لے کر آپس میں بات کاٹی جا رہی تھی تب ہی باتوں ہی باتوں میں تیہ ہوا کہ جو بھی ویکتی رات کے اس میں بوڑی تلاب سے ایک بلٹی پانی لے کر آنے کی ہمت دکھا سکے گا اسے گاؤں والے مل کر ایک سال تک فری میں شراب پلائیں گے گاؤں کے دو ویکتی گڑیش اور مادھو جو آپس میں بھائی تھے انہوں نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ تلاب سے پانی لے کر آئیں گے حالانکہ ایک دو ویکتی جنہوں نے شراب نہیں پی تھی انہوں نے منع بھی کیا کیونکہ رات کے اس وقت تلاب میں جانا بہت خطرناک ہے مگر گانیش اور مادھو نے دوسروں کی بات نہ مانتے ہوئے دونوں چل پڑے تلاب کی طرف مگر جیسے جیسے وہ تلاب کے پاس پہنچنے لگے ہیں انہیں عجیب سا ڈرنے لگنے گا اے رے گانیش میں کیا بلتا ہوں چل واپس چلتے ہیں اے رہ تو چل بج پانس ڈر پوک ہے چل دیکھتے ہیں کیا ہوگا گانیش کیا ہے رے اب پیڑ ہے چلا کہہ کر گانیش بڑی تلاب کی سیڑھیوں اتر کر پانی لینے کے لئے گیا مادھو اوپر ہی کھڑا تھا گانیش بالٹی ڈبا ہی رہا تھا کہ اچانک مادھو چیک پڑا گانیش گانیش وہ کیا ہے رے گانیش کی نظر اس طرف پڑی اس کے ہاتھوں سے بالٹی تلاب میں جا گری اس نے دیکھا تلاب سے ایک عجیب سا چہرہ اُبھر کا باہر آ رہا تھا اس کی اس کی بڑی بڑی آنکھیں جیسے نیلی روشنی سے جل رہی تھی اس کی اس کی پیٹ کی طرف دو بڑے بڑے پنک پنک تھے اور ایک ایک پیانک سی پوچ جس کا انت بلکل بھالے کے نوک جیسا نگیلا تھا اس آکریتی کو باہر نکلتے دیکھ کر مادھو تو چلاتا ہوا بھاگ پڑا گڑیش بھی کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر مادھو کے پیچھے دوڑتا چلا گیا دونوں دوڑتے دوڑتے شمشان میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر بہوش ہو گئے مادھو کے مو سے تو جھاگ بھی نکل رہا تھا سارے لوگ ڈر گئے نشہ کافور ہو گیا ترنتھی انہیں لے جا کر گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے کہا کسی چیچ کو دیکھ کر دونوں بہت جادہ ڈر گئے ہیں اس کے بعد قریب مہینے بھر دونوں بستر پر ہی پڑے رہے مگر اس بیچ جب دونوں تھوڑا سا ٹھیک ہوئے تو اس رات طلاب میں انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب کچھ انہوں نے بتایا سن کر گاؤں کے کچھ لوگ تو ہس پڑے سر آپ کے نشہ میں کیا نہ کیا دیکھے ہیں ایسی دوڑ کے آکے بتا رہے ہیں مگر گاؤں کے سب سے بردھ ویکتی آنند کرشنا چانک بول پڑے ہو جاگ اٹھا ہے ہو جاگ اٹھا ہے ماں کے مندر کا خوف پھر سے جاگ اٹھا ہے آپ گاؤں میں گاؤں میں مہماری آئے گی سب تیار ہو سب تیار ہو بیانک موت آنے والی ہے آج سے قریب دو سو سال پہلے کی بات ہے آج جہاں پر دیوی کا مندر ہے اس سمیں وہاں پر گھنا جنگل ہوا کر تھا بڑی تلاب کا حصہ بھی پورا جنگل سے ڈھکا ہوا تھا اتنا گھنا جنگل کی سورج کی روشنی بھی وہاں پرویش نہیں کر پاتی تھی یہی پر کچھ دوری پر کچھ آدی واسیوں کا گاؤں تھا پلاسی کے یود کے پششات اسٹ انڈیا کمپنی نے ایک نئی زمیداری پرتھا کا پرارم ہوا گاؤں میں وشیش ادیکار پرابط پریوار کسانوں سے لگان لے کر سرکار کو دیتا تھا گاؤں کے آدی واسی لوگ گاؤں سے دور اسٹیت شمشان کے آسپاس ہی رہتے تھے یہی پر ڈوموں کا بھی نیواز تھا یہ آدی واسی بہت دھرم بیر تھے جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ بھوڑی دہی کے آسپاس کے مندیروں کے دیوی دیوتاؤں کے پوجہ کرتے تھے حالانکہ پوجہ سماس زورہ انہیں نیچ چاتی کا سمجھا جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ مندیر کے اندر نہیں آ پاتے تھے مگر باہر سے ہی وہ دیوی دیوتاؤں کو اپنی بھکتی پرکٹ کرتے تھے دیوی کے بھینکر روپ سے ڈر کر ہی شاید سانتھال ان کے پتی بھکتی پرچھت کرتے تھے ویسے پورانی کال میں جب رار ونش کا شاشن یہاں پر ہوا کرتا تھا وہ سمجھ ہندو اور بود دو ہی دھرم یہاں پیوش پڑے پنڈیت نے ہندو اور بود دھرم کو ملا کر بہت سی تانترک کتابوں کی رشنہ کی تھی اسی سمیں اس مندر کی ستھاپنا کی گئی تھی مندر میں رنگ دیوی کو پرس ستھاپت کیا گیا تھا دیوی کی پوزہ بہت وشیش طرح سے اور رکت سکھی جاتی اس کی بلی دی جاتی تھی اگر کسی سال ماغے پرنیمہ تھی کو دیوی کو انسانوں کی بلی نہ دی جائے تو دیوی کو پتھو اٹھتی تھی اور پھر گاؤں کے بہت سے لوگوں کی خون کی بلی لی تھی پھر کسی پورنیمہ میں دیوی کو پرسند کرنے کے لیے جب تک انسانوں کی بلی نہ دی جائے تب تک گاؤں میں کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی تھی پالونج کے انت کے سمیں مسلمانوں کے آکرمنٹ سے جب ہر طرف ہاہاکار مچا تھا اس سمیں ان مسلمانوں نے مندر کو تحس نہ اس مگر کسی عددی شکتی کے چلتے دیوی کی مورتی کو وہ کھنڈی بھی نہیں کر پائے پھر جیسے دیوی کا پرکوپ ان پر اتر آیا اس پوڑی دہی سے ایک دیتہ کاراکرتی وہاں نکلی تھی جنہوں اس مسلمان آکرمنٹ کرتاؤ کو مار ڈالا تھا جو بچے تھے وہ دم دگا پر وہاں پھر انگریجو کے آنے کے بعد یہاں پر آس پاس بستیاں بسی پھر زمیدار نے جنگلوں کو بیچ کر بہت پیسہ کمایا تھا اور جنگل کٹنے کے دوران ہی اچانک مزدوروں کو اس مورتی کا پتا چلا تھا اور زمیدار تک خبر پہنچائی گئی تھی مگر مورتی کو دیکھ کر زمیدار پرسند ہونے کے بجائے اتینت بہبیت ہو گئے تھے کیونکہ اتنے سالوں تک جنگلوں سے ڈھکے ہونے کے بات بھی مورتی کے شریر پر ایک بھی چھوٹ یا خروچ کے نشان نہیں تھے اور اتنے گھنے جنگل میں پڑے ہونے کے پشاد بھی مورتی پوری طرح سے ساپ ستری تھی ایک مکڑی کا جالہ تک اس میں نہ لگا تھا زمیدار کے مکھ پنڈت شکریش مکھر جی کو مورتی کی پوجہ کرنے کا بھار دیا گیا اور مندر کی خوچ کرتے کرتے اچانک ایک لال کپڑے میں مڑی ہوئی کتاب ملی زمیدار نے آدیش دیا کہ اسے شکریش مکھر جی کو دے دیا جائے مکھر جی بہت سی بھاشاں کی گیاتا تھے کتاب سنسکرط میں لکھی تھی کتاب کے کچھ پنڈے پڑھ کر وہ آشیر چکیت ہو گئے اس میں ایسی جانکاریاں تھی جو بہت وشش تھی انہوں نے جمیدار سے پراتنہ کی کہ گھر جا کر وہ اسے اچھی طرح سے پڑھیں گے مکھر جی پندیت دیکھنے میں بہت بھی بھیانک تھے سر پر لمبی چوٹی شریر کا رنگ ایسا جیسے کسی نے کھون سوک لیا ہو پوتھی کو گھر لے جانے کے پیچھے ان کے ساتھ کھونے لگا اس پوتھی کے پیچھے کوئی رہوش ی عوش ہے جس کا اُدھ خاطن کرنا چاہیے موتی نو سال کی ایک سانتھال بچی ہے اپنے ماتا پتا کی آنکھوں کا تارہ قریب ماتا پتا موتی کہانے سے جیسے خوش ہو اٹھے تھے ایسے رہن سہن اور خان مززوری کرنے میں اور کرجہ چکانے میں بیٹھ جاتا تھا تھن کے سمیہ جب سانتھال جھن میں جنگل میں شکار کرنے جاتے تھے تبھی مانس کا سوادھو نہیں مل پاتا تھا مگر مانس بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح تیل مسالے میں نہیں پکاتے تھے اب ہی تو آگ میں بھون کر نمک کے ساتھ ہی کھاتے تھے مگر پھر بھی ان کے لئے سوادھو تھا تھن کے شروعات ہو چکی تھی پر ان دونوں کے پاس تھن کو سوچنے کا سمیہ نہیں تھا دن پھر کھیتوں میں مززوری کرتے اور شام ڈھلے جنگلوں میں چلے جاتے وہاں سے توڑ کر نہیں دیتا تھا اس کی آواز سے ہی خوش ہوتی تھی دادی اسے بہت سی طرح کی کہانیاں سناتی رہتی تھی اس دن بھی ماتا پتا کام پر گئے تھے موتی کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک ویکتی آ کر بولا اے موتی تیرے بابا کو ساپ نے کٹ لیا ہے تجھے آپ مجھے کہاں لے جا رہے ابھی تک بابا کیوں نہیں آئے ارے تیرے بابا ادھر بھوڑی طلاب کے پاس بہت سارے لوگ وہاں ہیں چل چل راستے میں جاتے جاتے اچانک سویکتی نے موتی کو کھانے مٹھائی دی ارے وہاں پر ڈاکٹر آئے ہیں وہ کہہ رہے انہیں ٹھیک کر دیں گے مگر کتنا سمجھ لگے گا کیا پتا تیرا اتنی سا پیٹ اتنے دیر تک بھوکا نہیں رہ سکے گا لے مٹھائی کھا لے پھر آرام سے وہاں میٹنا موتی کے بہت دیر سے بابا کو نہیں دیکھا تھا اس لیے انہیں دیکھنے کی بہت اچھا تھی چپ چپ مٹھائی لے کر اس نے کھا لیا مگر اچانک اس کا سر گھوم لے لگا اور کس دیر بات جیسے بے ہوشی چھا گئی تنتر پوجہ میں کہا جاتا ہے اگر گیارہ ایسی بچیوں کا جن کا ماسک دھرم ابھی شروع نہیں ہوا ہے مورتی کو بلی دی جائے تو مورتی پرسند ہو کر بلی دینے والے بیکتی کو امرت و پردان کرتی ہے آج مورتی کے سامنے پہلی بلی ہے وہ بیکتی مورتی کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھ رہا تھا پاسی میں ہاتھ پاؤ بدھی موٹی کی بے ہوش شریر پڑا ہوا تھا پوجہ سمپنے کرنے کے پشات اس نے موٹی کے شریر کو بلی ویدی پر رکھا اور پھر پلی منتر جاپ کرتے ہوئے ایک پھیانک چھوٹ اس کی گردن پہ لگا دی چھوٹی سی بچی کا کومل شریر دو بھاگوں میں مٹ گیا دھڑ تھوڑی مگر اگلے پل جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر وہ بھی کام پھٹا موٹتی جیسے جیون تھوڑی اس کی مو سے ایک بڑی سی جیو نکل آئی جس نے بچی کے کردن میں اپنی جیو پسا کا ٹھیر سارا کھون نکال لیا انگلیوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر جیسے اپنے مو میں پھر لی اس وقت اس کے کش ایسے لیلہ آ رہے تھے جیسے کالے ناغ ہوا میں ناچ رہے ہوں سب کچھ بکشن کرنے کے پشار مورتی پھر سے جڑوت ہو گئی وہ ویکتی دیکھ کر بھی بھی تو ہوا مگر اس کے ساتھ دن تپرسند ہوا اور دس بلی اور اس کے بعد وہ امرت تولاب کرے گا پرانے جمانے کے دیوتا جس طرح سے امرت تولاب کرتے تھے صدیوں سالوں تک وہ جیویت رہے گا اور سنسار پر راج کرے گا گاؤں کو بھولا جاتی کا دھو بھی ہے مگر بہت ہی کٹھو اور سبھا کو ویکتی لوگوں سے جھگڑا کرنے اور لڑنے کے لیے ہمیشہ اتارو رہتا ہے ویسی اس کی پتنی اور اس کا بیٹا ہے اس کی پتنی تو گھر میں پیٹتی ہی نہیں بس موقع پاتے ہی اپنی ننند اور بھاویوں کے ساتھ لڑنے کو اتارو رہتی لڑکا ٹو بلو اپنے پتا پر ہی گیا ہے ہمیشہ اس کی ماں اس سے پریشان رہتی ہے ماں اسے مارتے مارتے اسکول میں چھوڑ کر آتی ہے اور اسکول کے پیچھلے درواز سے بھاگ کر ماں کے گھر پہنچ جاتا ہے ہمیشہ اس کی ماں اسے مارتی اور گالیاں دیتی رہتی ہے آدھا سمیں وہ پتا کے دکان پر ہی بیٹ مارتی بھولا ایک بہت 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 اچھا لگتا ہے آج اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو اگلے دن کسی اور کو پیٹ کر چلا آتا یہ سب دیکھ کر ٹوبلو کے من میں شاید اس کے پتا کے بارے میں بہت اونچی ویچار ہونے لگے تھے اس دن صبح صبح وہ راستے سے جا رہا تھا کہ اچھانا اس کے چاچا کے لڑکے کو ایک پاگل کتے نے کٹا اور اس کے بعد ٹوبلو کی طرف دیکھ کر کھڑا تھا اپنے پتا کے پربھاؤ کو جانتے ہوئے ٹوبلو نے گسی کے ساتھ سائیکل کا پہیہ کتے کی طرف چڑھا دیا شریر پر دبا پڑتے ہی کتا بڑا کٹا اور سائیکل کے پہیہ کو اپنے داتوں سے دبا لیا ٹوبلو بول پڑا یہ میرے باپ کو جانتا ہے ایسے پیٹائی دیں گے نہ سمجھ جائے گا ٹوبلو کی باتیں سنکر اچانک کتا وہاں سے بھاگ گئے کچھ دیر بعد بھولا لڑکھڑاتے ہوئے گھر کی اور آیا اور کسی کو گالیاں دیتا ہوا دروازے پر بیٹ گئے بھولا کی بیوی اس کے ایسی حالت دیکھ اچانک وہاں نکال آئے اس کے اس طرح سے چلانا سنکر بھولا بھول پڑا دیماغ مت کھا گاؤ میں کلچی پتہ کر کے ایک پتہ ہوتا ہے جسے کھاؤ وغیرہ پر باندھا جاتا ہے حالت کھاؤ پر باندھنے پر اسے بہت جیادہ جلن ہوتی ہے مگر کھاؤ سک جاتے ہیں پاگل کتے کے کٹے اس گھاؤ پر بھولا اس وقت وہی پتی میں اپنے داند گڑا دیئے تھے مگر پتی لگانے کے بات بھی بھولا نے سوچا دوپہ ہر طرف وہ پاس کے گاؤں کے سنٹر میں پجالا جائے گا جہاں پر ریویز کا انجیکشن لگتا ہے انجیکشن لگوا لینا ہی اچیت ہوگا مگر شام کو لوٹتی بھولا پریشان ہو گیا تھا اس نے سوچا نہیں تھا ہاؤسپیٹل میں اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی حالکہ اس کا نمبر آتے آتے بھیڑ چھٹ گئی تھی مگر شام ڈھل چکی تھی گھر جانے کے لیے بوڑی دیہی کے پاس سے ہی گزر نہ ہوگا بھولا ویسے تو ہمتی ویکتی تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے مگر من ہی من بہت ڈر پوک تھا اس وجہ سے بوڑی دیہی کے پاس سے گزرنے کا نام لے کر اسے بہت ڈر لگ رہا بھولا نے ایک کچھ ہی طرح سٹھونڈا انجرہ ندی اور بوڑی دیہی کو ملانے کے لیے ایک بڑا سا نالا تھا وہ نالے کے پار پار سے ہی جانے لگا ایسے میں اسے پوڑی دیہی کے پاس سے نہ ہو کر اسے دور سے ہی گاؤں پہنچنے کا راستہ مل جاتا مگر چلتے چلتے اچانک اس نے محسوس کیا کہ نالے کے پانی میں کچھ تیر رہا سوچتے سوچتے اچانک تالاب کی طرف ٹار جلا کر اس نے رکھ دی کچھ نہیں ہے بس پانی میں کمپن ہے اسے دیکھ کر جہاں اسے نشجن ہونا تھا اس کے من کا ڈر اور بڑھنے لگا ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر اس نے پانی میں ٹار چ ماری اور اس نے دیکھا ایک بڑی سی پوچ جس کا انتیم تیرا بھالے کی طرح نکیلا ہے پھر دیرے دیرے پانی سے وہ جیو پوری طرح باہر نکل آیا اور اس کے شریر کو اس نے پشٹ اپنے سامنے دیکھا اس کا موں بہت سا 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 پھولا تھا پیٹ بہت ہی پھولا ہوا اور اس میں بہت کچھ اسی جیو کی طرح تھا جسے ڈیویل یا شیطان کا نام دیا گیا تھا مگر اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ویسا ہی جیو دیکھ کر بھولا کو لگا کیا اس وقت وہ سپنا دیکھ رہا ہے یا پھر بچپن میں دیکھی فلم کی یاد اس ویرانی اس کے آنکھوں کے سامنے کھوم رہی ہے ادھو ترانی اپنے پنکھوں کو پھڑ پھڑاتا ہوا تالا آپ سے نکل کر بھولا سے کچھ دیور پھر گجر رہے راستے میں آ کر بیٹھ گیا اس کے اگلے دو پاؤں ٹھیک کنگار روپی طرح تھے بھولا ڈر اور عجیب بعد اس نے نوٹس کی پھرانی کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے سے ہوتے ہوئے چھاتی کے بیچ ایک سفید سا نشان ہے جیسے جیسے لمبے سمیے تک جنیو دھارن کرنے پر کسی برام بھن شریر میں اس طرح کے ڈاک پڑ جاتے ہیں بھولا در کے مارے جیسے اپنی جگہ جم گیا ہے ہلے ڈلنے کی طاقت بھی اس کے شریر میں نہیں ایسے میں اچانک وہ پرانی پنک پھڑ کھڑاتا ہوئا بھولا کی طرف آیا اور اپنے پچھلے دونوں پاؤں سے اٹھا کر ہوا میں اٹھنے لگا بھولا کو محسوس ہو رہا تھا اس کے شریر میں نکلے ناک بھوستے جا رہے آج 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 آج